میرے بہتروں بھائیوں سب سے پہلے تو میں آپ کے دھہرکی پر سمسا کرنا شکریہ کتنے لمبے سمجھ سے آپ نے اتنے لوگوں کا بھاشن سنا میں بیٹھے بیٹھے یا سوچ رہا تھا کہ میں بھی یہ آگے بولوں گا تو کیا ہوگا ماتاؤں بہنوں کی بھی بیچینی میں دیکھ رہا سوہ بھاویک ہے اس لئے میں آپ کے دھہرکی میں پر سمسا کرنا بہاراجہ جودپور تریگجن سنگ جی کیندری منتری تریگجن سنگ جی شیطہ پرجارکتری نمبہ رام جی پردیش سبجکتری ستیش جی پونیا اور سانسٹری پی پی چودھری جی سانسٹری راجن جی گھلوت اور تری پکھراج جی گرگ افتانی ویڈھایک تو تری رامشوری ڈیوی میری دائیں اور ویراجمان تبھی جن پرتنی گھن سامنے ویسال سنکھیا میں یہاں پڑھارے میرے سبھی بہنوں بھائیو تری پبا رام جی ویڈھایک تری حمیر سنگی تری نارانے شیخ ڈیوال تری مدن دلاور اور یہاں موجود میرے سبھی سمبانی بہنوں جو بھائیو سب سے پہلے تو میں سچ مجھ دلیپ کرنجی راتھو میں ان کا تہے دل میں ابھی نندن کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے درگادات راتھو کیے پرتیمان لگا کر ایک بہت ہی پونیت کارے کیا ہے میرے بہنوں بھائیو جب دلیپ کرنجی یہاں کھڑے ہو کر بھاشن دے رہے تھے میں ان کے بھاشن کو بھی سن رہا تھا اور اوپر سے نیچے میں دلیپ کرنجی کو بھی میں دیکھ رہا تھا شہرے پر وہ دام بھیت وہ سومیتا وانی میں وہ وینمبرتا میں انہیں بیٹھے پگل میں بیٹھے سوامی جی سے پوچھا کہ لگتا ہے مجھے کہ یہ درگادات جی راتھو اور کہیں بند سج ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سچ ہے امریکہ میں سائنٹس ورسوں تک رہنے کے باوجود چہرے پر کہیں بھی کوئی کھمند گرور ابھیمان کی جھلک بھی دیکھنے کو نہیں ملتے بیٹھ درگادات جی راتھو اور یہ بھارت ماتا کے سپود کیسے تھے راجستان کا بچہ بچہ تو پرچت ہے لیکن پڑھے دکھے لوگ جو پورے بھارت کے ہیں وہ بھی بیٹھ درگادات جی راتھو کے بارے میں چھت رہ جانتے ہیں مجھے آشرج ہے کہ تناسہ میں گزر گیا آج تک اس دھرتی پر اس کے پہلے ہی جو بیٹھ درگادات جی راتھو کی پرچمہ بن جانی چاہیے تھی ایک وشال اس ٹیچو کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا لیکن اس کام کو جس طریقے سے پہل کر کے دلیپ کرنجے نے کیا ہے میں دلیپ کرنجے میں بھارت کا رکشہ منتری ہونے کے ناتے بھی میں آپ کا ہاردی کا وینندن کرتا ہوں آپ کا میں شواگت کرتا ہوں اور پوری سمیت کا آپ کے میں شواگت کرتا ہوں عدبود وقتی تو تھا بیر سپود درگادات جی کا سوامی بھکتی کی بات کہی گئی ہے ان سوامی بھکتی بھی تو سوامی بھکتو تھے ہی ساتھی ساتھ کرتب میں نشتے اور سور پراکرم کے دھنی تھے بیر درگادات جی راتھو کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں فلے بہت بستار میں نہیں جانا چاہتا اب ان کی کوئی کھان تھے ان کی ماتا کی جب ہتیا کر دی تھی تو لوگوں نے کہا کہ اب ان کے پریوار کی ساری یہتنے بھی عورتیں ہیں سبھی عورتوں کی ہتیا کر دینی چاہیے تو بیر درگادات جی راتھو اور نے کہا کہ چاہے کسی بھی جات پنتتوہ مجحب کی ماتائیں بہنیں کیوں نہ ہوں وہ ہماری ماتائیں بہنیں ہیں انہوں نے ہتیا کیا ہوگا میری ماں کا لیکن میں کبھی بھی ماتاؤں بہنوں کی میں ہتیا نہیں کر سکتا جو آئیو میں مجھ سے بڑی ہیں جو آئیو میں مجھ سے بڑی ہیں وہ ہماری ماں ہیں اور جو ہماری آئیو کی ہیں وہ ہماری بہن ہیں جو ہم سے آئیو میں چھوٹی ہیں وہ ہماری بیٹیاں ہیں ایسا شریعتر تھا بہنوں بھائیو ان کا اتحاد اب ہی ہمارے پی پی شہدری جی کہہ رہے تھے ان کے بارے میں ساری جانکاری آپ کو دے رہے تھے کہ ماروار کی ماتائیں بھی اپیکشا کرتی ہیں لوگ کہتے ہیں مائی یہڑو پورجن یہڑو درگاداز ہے ماں اسے پتر کو جنب دینا جو درگاداز کی طرح ہو سوامی بھکت بھی ہو بہادر بھی ہو سوری اور پراکرم کا دنی بھی ہو اور میرے بہنوں بھائیو میں جانتا ہوں یہ ہماری پتروں میں دھرم دھرہ دھوجہ کے رکشا کے لئے یہ پرانوں کو بھی نیوشابر کر دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس دھرہ کے رہنے والے لوگ اس میں رنچ مات بھی سنکوچ نہیں کرتے ہیں اس راجفتان کے ماروار کے مہاپورسوں نے کیول ویریشی آکرانتاؤں سے ہی سنگھرس نہیں کیا ہے بلکہ ہماری بھارت کی وشال سنسکرتی سبیتہ یہاں کی ساماجی کی دھروہر کی بھی رکشا کرنے کا کام کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کرتب کے پرتی اپنے دھرم کے پرتی اپنی پرتبدتہ کو بنائے رکھا ہے بیر درگا دازی راٹھور کا جنم ایک بہت ہی سادھارن پریوار میں ہوا تھا پر انہوں نے اپنی سوامی بھکت سے اپنی کرتب نشتہ سے اتحاس میں او سادھارن استھان اپنا بنا لیا یا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ان کا چرطر ایسا ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں ایمانداری بہادری اور سوامی بھکت کا پریواری و آچی کسی وقتی کو کہنا ہو تو کسی کہا جانا چاہئے تو لوگ یہ کہیں گے ایمانداری بہادری اور سوامی بھکت کا پریواری و آچی یعنی کوئی ہو سکتا ہے تو بھارت ماتا کے ویر سپود درگا داز راٹھور ہی ہو سکتے ہیں یہ لوگوں کی دھارنہ ان کے باری بڑی ہے پرساسنک شمتہ بھی ان کے اندر تھی لیکن دیکھئے انہوں نے مہاراج یسون سنگی کا انتن سمیہ تک ساتھ دیا تو تھا انہیں دیئے گئے بچن کے انسار جب وہاں سمیہ آ گیا تو ان کے پتر عجید سنگھ کو راجگدی پر بیٹھانے میں بیر سپود درگا دازی راٹھور نے رنچ ماتر کبھی تنکوچ نہیں کیا بلکہ اپنی کرتب یہ پرائیڑتا کا پریشیریہ تھا آج یعنی راجنیٹک شتر میں میں دیکھتا ہوں کم کم آج تو اسٹیٹی بہتر ہوئی ہے لیکن بہنوں بھائیو آج آر بھارت کے بعد سامانے طور پر جب میں لوگوں سے بات کرتا تھا میں پوچھتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ راجنیٹک شتر میں کام کرنے والے نیتاؤں کی کتھنی اور کرنی کہنے اور کرنے میں انتر ہوتا ہے بڑے بڑے لیکھا راجنیٹک نیتاؤں کے کہنے اور کرنے میں کرتی اور کتھن میں انتر ہونے کے قارن بھارت کی راجنیٹ اور بھارت کے نیتاؤں کے پرتی جن سامانے میں ایک وشواص کا سنکٹ پیدا ہوا ہے میں کہتا ہوں بہنو بھائیو وشواص کے سنکٹ جو بھارت کی راجنیٹ پہ پیدا ہوا اسے ہم لوگوں نے چنوٹی کے روپ میں سویکار کیا ہے اور میں آج کہتا ہوں آج جو ہم کہتے ہیں ہم وہ کر کے دکھاتے ہیں بہنو بھائیو ہم اپنے چناوی گھوشنا پتروں میں بھی ہمارے پردھان منطریوں چاہے کوئی بھی ہو برابر ہم سعودھانی برتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہ کریں یہ پرینہ بھی ہم سب کو ملتی ہے تو بیر درگادا سراتھ اور جیسے بھارت ماتا کے سپوتوں سے ہی ملتی ہے جو کہو کرو مہا راجہ جسون سنگھ جی کے ساتھ بیر درگادا سراتھ اور ہنمان کی تر کھڑے تھے کہا انہوں نے بیر جسون سنگھ جی سے مہارا جا جسون سنگھ جی سے کہ نہیں میں کھڑا ہوں میں جب تک جندہ ہوں اس ماروار کو کوئی ماں کالال چھو نہیں سکتا ہے اسے کہتے ہیں درگادا سراتھ یہ ان کی بہادری کائکہ نوکھا او دہنے لگاتا تیس ورسوں تک مگلوں سے وہ لڑتے رہے نہ تو مگلوں کو مہاروار میں گھسنے دیا نہ ہی مگلوں پر کو دیئے گئے کسی لالچ میں وہ کبھی آئے ایسا ویقتی تو تھا بیر درگادا سراتھ اور کا اور انجیب جیسے چطر دھوکے بعد مگل آدھ ساہ کو اسی کی چالوں سے مات دیتے ہوئے بیر درگادا سراتھ اور نے نہ کہ ول اس کے بیٹے اکبر کو اپنے ساتھ ملایا بلکہ درگادا سراتھ نے دکشن کی آترا کر اور انجیب کا دھیان دکشن کی طرف ایسا بٹایا کہ اور انجیب دکشن سے لگتا رہا اور ہمارا یہ ہماروار سرکشت ہو گیا میرے بہنوں بھائی میں کہنا شاہت ہوں ڈپلویشی میں کوٹنیٹ کے معاملے میں بھی بیر سبود درگادا جیرانٹھ اور کا کوئی جواب نہیں کوئی ویقتی کتنا بڑا ڈپلویشی ہے کتنا بڑا کوٹنیٹ ہی ہے کوٹنیٹگ یہ ہے اس آدھار پر دنیا کے کتنی دیشوں کا بھرمڈ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ پرارمب سے ہی ڈپلویشی بھی ان کے رگ رگ میں کوٹ کوٹ کر بھڑی ہوئی تھی اور دکشن میں سنبھا جی اور پشیم میں درگادا جی راٹھور نے اور انجیب کو دانتیں تلے چلی چبوا دیا مجبور کر دیا یہ حد درگادا راٹھور کا ایک رن نیٹک کوسل تھا ڈپلومیٹک ان کی سکل تھے اور ان کے بارے میں کہتے بھی ہیں کسی لیکھک نے کہا کسی لیکھک نے کہا مجھے لگتا ہے اتحاس اس بات کا چکر کرتا ہے کہ درگادا جی راٹھور کا سنگھرس است پر ست کیا دیش دروہی پر دیش بھکت کا اور دھوکھے باج پر سوامی بھکت کا سنگھرس تھا درگادا جی سنگھرس ان کے میتروں میں کی گنتی میں اورنگجیب کا پتر اکبر تامل تھا اور کیونکہ اکبر سوامی انگرو اورنگجیب کی تانہ ساہی سے دکھی ہو کر درگادا جی راٹھور کی سرن میں آ گیا تھا اور اورنگجیب نے یہ پروبھن دیا درگادا جی کہ اکبر کو ساتھ مت لو اکبر کو چھوڑ دو اس کے بدلے میں تم کو ماروار کا مہاراجہ میں منانے کو تیار ہوں لیکن ان کے پروبھن میں نہیں آئے درگادا جی راٹھو اورنہ نے کہا مطر کا سممان کرنا دوست کا سممان کرنا ہمارا فرج ہے یا ہمارا کرتب ہے میں ستہ کو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن دوستی پر کسی بھی صورت پر سوال یا نسان نہیں لگ رہے دوں گا یہ ہے درگادا جی راٹھور کا چیرے میرے لئے کسی ریاست کوئی مہت تو نہیں رکھتا بلکہ میری ماتر بھون کو اکشن و ستنطر بنائے رکھنا یہی ہمارا چھتری دھرم ہے یہ کاتا درگادا جی راٹھور یہ کرتب بنستہ اپنے میں بہن و بھائیوں اس پرکار کی کرتب بنستہ یہ بے جوڑ ہوتی ہے جب اکبر دیش چھوڑ کر جانے لگا تب اس نے اپنے دو پتروں کو ایک پتری اور ایک پتر یہ ان کے حوالے کر دیا اور اب دیکھئے درگادا جی راٹھور اکبر نے جب اپنے پتر اور پتری کو درگادا جی کے حوالے کر دیا آپ کی دیکھ رہے میں انہیں چھوڑ کر میں جا رہا ہوں تو انہوں نے ان دونوں کو پتری اور پتر اکبر کے ان کے دھرم کے انسار انہوں نے سکشاں دلائی انہوں نے ہندو دھرم کی سکشاں ان کو نہیں دلائی تھی ان کے دھرم کے انٹارٹک شاہدی لائیے بہنوں بھائیوں ہندو و مسلم کے بیچ کچھ طاقتیں بھید بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں اودائے پوریشی گھٹکائیں ہو جاتی ہیں کتنی بڑن بنا ساما جی کے اکتاب ساما جی کے سبرستہ کی مثال یعنی کوئی ہو سکتا ہے بھارت کے جہات میں تو سکشیت کا نام ہے بیر سپور درگاداف جی راتھا ہو میں بیترو بیر درگاداف جی کے مولک شریف کو لے کر دو باتوں کا یہاں پر اور میں جیتر کرنا چاہوں گا ایک تو جب کنٹالیا کے مغل سویدار خان سمسیر نے درگاداف کی ماں کی ہتیا کر دی اور ان کی ماتا نے درگاداف کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا تھا کیسی ماں تھی کل پنا کریے درگاداف جی کی ماں کیسی تھی انہوں نے درگاداف کے بارے میں بتلانے سے سب بنا کر دیا میں کچھ نہیں بتاؤں گی کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں اور مار ڈالا اس کے بعد بھی بہلاؤں پر انہوں نے ہاتھ تہیں اٹھایا یہاں نئی تک تھا یہاں چریف بھیر درگاداف راتھ اور کا تھا بہنوں بھائیوں اس کا نسرن ہم سب کو کرنا چاہیے دوسرا جب اور انگجیب کا پتر اکبر پونہ اپنے دیش جانے لگا تو اس سمیہ بھی جن دو بچوں کی میں نے چرچہ کی جن کو کی حوالے کیا تھا اس میں صفیت ان لیسا اور پتر بلند اختر تھے درگاداف راتھ اور کے حوالے کیا تھا اب ان کی پروری سے درگاداف راتھ اور نے کی اور ایک دن جیون کے انتیم پڑاؤ میں اور انگجیب نے درگاداف راتھ اور اکبر کے پوتے اور پوتیوں کو لے کر جب اور انگجیب کے پاس گئے تو انگرہ اور انگرہ اور انگجیب اپنے جیون کے سامان خریدنے والا ہتھیار گولے بارود یا کھرجنے والا سب سے بڑا ایمپورٹر یعنی آیات کرنے والا ہے یہ بھارت لیکن آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ موڈی جی کے نیتر تمہیں وقت کرشما ہم ہماری سرکار نے کر دیا ہے بہنو بھائیو کہ آج ہم دنیا کے سب سے بڑے آیاتک یعنی سب سے بڑے ایمپورٹر نہیں ہیں بلکہ آج دنیا کے ٹاپ ٹوئنٹی فائی ایکسپورٹر یعنی دنیا کے دوسرے دیسوں کے بیچنے والوں کہ پچیس دیسوں کی کتار میں آ کر ہم کھڑے ہو گئے ہیں ایکسپورٹر دیسوں کی کتار میں ہم آ کر کھڑے ہو گئے ہیں یہ ہے ہمارا بہنو بھائیو میں آپ سب سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اس سمیہ آجادی کا یہ پشترما برس چلنا ہے ہم لوگ اسے امرت محسو کے روپ میں منا رہے ہیں اور ہمارے پرنی سدھکسری ستیجی پونیا اور ہمارے جلشکتی منتری سے گجن جی سنگی شکاوت نے بتلایا ہے ہمارے پرنی منتری نے کہا ہے دھردھر جھنگا ہونا چاہیے بھارت کا ترنگا ہونا چاہیے بہنو بھائیو بھارت کے ترنگے میں گجب کا کریشنہ بھارت کا ترنگا یہ ہاتھ میں آ جاتا ہے بہنو بھائیو تو اپنے آپ سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور اس کی رکشہ کے لیے چاہے جس حد تک جانا ہو ہر بھارتواسی اس حد تک جانے کے لیے تیار ہے عدبوت ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں پارسفریک سوہارد بنا کر رکھ پھائی چارے کے رشتے بنا کر رکھ کچھ طاقتیں لگی رہتی ہیں اسے توڑنے کے چکر میں اودائپور میں جو کچھ بھی ہوا ہے بہنو بھائیو ستمو دل دہلانے والا ہے بہت ہی دور پھائی پونٹ میں تو ایمانتا ہوں کہ ہر مجھب حجات کے لوگوں کو آ کر اس پرکار کی حرکتوں کا ویروت کیا جانا ہے درگادات راٹھور نے اپنے جیون میں جو مثال پرسط کی ہے اس کا ہم کیا نسرن کرنا ہے اس لئے میں آپ سبھی لوگوں سے میں آج کے عثر پر اس سے زیادہ پیل نہ کر اس سے زیادہ کچھ نویدن نہ کرتے ہوئے ایک بات جو سینیک اسکول کی کہی گئی اب آپ لوگوں نے تعلیم بجھا دیا لیکن میں دھرم سنکٹ میں ہوں میں دھرم سنکٹ میں اس لئے ہوں کیونکہ یہ سینیک اسکول جو کھلتے ہیں وہ اس راجی سرکار کو پہلے پرستاؤ بھیجنا ہوتا ہے پھر وہ بشار اچار ہوتا ہے تب اس کے بعد جا کر کھلتے ہیں کیول ہمارے ہاتھ میں نہیں لیکن ایک راستہ ہمارے پاس یعنی یہاں سینیک اسکول چاہتے ہیں کوئی اچھا یعنی پرائیویٹ اسکول یہاں پر چل رہا ہو اس پرائیویٹ اسکول میں میں سینیک اسکول میں جو پڑھائی ہوتی ہے اسی پرکار کی پڑھائی سنشت کرنے کے لئے میں کچھ بیوستہ کر سکتا ہوں اس میں ہماری کیندر سرکار بھی صحیح کریں اس کے لئے آپ لوگ تیار ہیں تیار ہیں تو ہاتھ اٹھائیے تب میں مان لوں تبائی نئی تیار ہیں پہلے راج سرکار سے آپ لوگ پرستاؤ بھیجوائیے کیونکہ آپ جانتے ہیں راج سرکار سے پرستاؤ بھیجوائیے کیونکہ ابھی ایک سیما ہے لیکن سینیک اسکولوں میں جیسی پڑھائی ہوتی ہے ویسی ہی پڑھائی یہ سلشت کرنا ہے یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری اس کام کو ہم کر دیں بھائی جو سنبھو ہے نیم قانون کے انترگت ہم وہی کریں گے ہم نیم قانون سے اوپر تو ہیں نہیں اس لئے بھائیو جندگی میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوک کر ہمیں نے راج نیت نہیں کی ہے راج نیت کی ہے تو آنکھوں میں آنکھ ڈال کر راج نیت کی ہے اس لئے میں آپ سے ایک میں کہہ رہا ہوں اور میں چودری صاحب سے کہوں گا چودری صاحب میں پی بی چودری صاحب سے کہوں گا کہ آپ دیکھئے یعنی ایسا کوئی ہے تو وہاں پر میں سینیک اسکول میں جس پرکار کی پڑھائی ہوتی ہے اسی پرکار کی مقبل ویوستہ وہاں سلشت کرنے کے لئے بھارت سرکار سے بھی جو سہیوگ آپ ایک چیت ہوگا وہاں بھارت سرکار سے بھی سہیوگ کریں گے اور یہ بھی ڈیال ہے یہاں پر کھل جائے ابھی سہو سر پر اس سے زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں پناہ ڈاکٹر دلیپ کرنجی راٹھور جاں کھڑے ہو جائیے دلیپ کرنجی راٹھور بینوں بھائیو آپ لوگوں نے دلیپ کرنجی راٹھور کے بارے میں خوب تعلیم بجائی ہے لیکن ایک بار میرے کہنے پر لگاتار ایک منٹ تک تعلیم بجائی دیجئے دلیپ کرنجی راٹھور اب بیس 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 اب آپ لوگ کیا لگا کیا نہیں لگا میں تو نہیں جانتا ہوں لیکن بینوں بھائیو میں دلیپ کرنجی میں کچھ ہے آدھبت چیزیں میں نے دیکھ اب آپ لوگ جانتے پرک پرک پائے ہیں کہ نہیں پرک پائے ہیں معنی سائنٹس ورسوں تر ویریس میں رہنے کے بعد کہیں پر کوئی چھاپ نہیں ہے کوئی گھرور نہیں ہے گھر جب کی دھرتی کا یہ کرشمہ دھرتی کا یہ کرشمہ ہے کہ یہاں پر دیپ کرنجی جیسے لوگوں کو بھی پیدا کریں تو دلیپ کرنجی راٹھور کے پرتی ہم سبھی کی طرف سے اور اپنی طرف سے ایک بار ان کی سمرتی کو نمن کر اور جس ماں کی کوک سے پیدا ہوئے ہیں اس ماں اور پیتا کی بھی سمرتی کو نمن کرتے ہوئے میں آپ سب کو دھنوات دیتے ہوئے یہی پر اپنا نیوے دن سمات کریں ان دھرتی رے رن آنگن پاتل آجادی پالی ہی درگا داس دیش رے خاتر رجوٹر نے رکھوالی ہی امر کہانی امر سنگھ نے سورویر سیطان ری عجب انوٹھی باتا ان رنبنگ کے راجستان ری